تکبیراتِ تشریق کسے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں تکبیراتِ تشریق کس کو کہا جاتا ہے تکبیراتِ تشریق کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو تکبیراتِ تشریق کہا جاتا ہے اور یہ تکبیراتِ تشریق آئی کہاں سے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں ایک دمبہ لے کر بھیجا کہ جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو رکھ دینا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس قربانی کے جانور کو لے کر آ رہے تھے آسمان سے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بالکل تیار ہیں چھوڑی بھی گلے پر رکھ دیئے تو انہوں نے جو ہے نا ایک دم جیسے ہوتا ہے نا کسی کو روکنے کے لیے کچھ بولتے ہیں بھائی روک جاؤ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراں آسمان سے اترتے ہوئے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ زباہ کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر واللہ الحمد تو یہ پورا پس منظر ہے کہ تکبیرات تشریخ کہاں سے آئی جب عشر زلہجہ ہوتا ہے نا زلہجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو عشر زلہجہ میں ان تکبیرات کو پڑھنے کا بہت سواب ہے اسی لئے آپ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے خواتین ہماری آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں یا خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو تکبیرات تشریخ کا خوب احتمام کریں عشر زلہجہ میں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور تکبیرات تشریخ کو نو تاریخ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا بلند آواز سے یہ واجب ہے بات سمجھ جا رہی ہے تکبیرات تشریخ یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ تکبیرات پڑھنا واجب کوئے نو تاریخ سے اور اس بار جو نو تاریخ ہے وہ کبکی پڑھ رہی ہے جمعیرات کی عید الازحاہ ہے جمعیرات کو بک رہی دے ایک دن پہلے کو نو تاریخ ہوگی تو بدھ یعنی بدھ کو صبح فجر کی نماز سے لے کر بدھ جمعیرات جمعہ سنیچر اتوار اتوار کی اثر کی نماز تک تیرہ زل حجہ کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو سلام پھرنے کے بعد بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے کیسے پڑھنا ہے مالی جی آپ نے نماز کمپلیٹ کی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب فوراً بلند آواز سے آپ کو پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ٹھیک ہے اور یہ تکبیرات مردوں کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے نو تاریخ سے لے کے تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک ٹھیک ہے اور عورتوں کے لیے بھی واجب ہے عورتوں کو بھی پڑھنا ہے ہماری خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو وہ نہیں پڑھتی ہیں تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں خواتین کو بھی یہ تکبیرات تشریخ پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد ٹھیک ہے مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے خواتین آہست آواز سے پڑھیں گی ٹھیک ہے اب کتنی بار پڑھنا ہے تو ایک بار پڑھنا ہے جیسے ہی آپ فرض نماز کمپلیٹ کریں تو ایک مرتبہ تکبیرات تشریخ پڑھنا یہ واجب ہے ایک بار سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن ویسے ہی آپ پڑھنا چاہ رہے ہو من ہو رائے آپ کا تو پڑھ سکتے ہو لیکن اس کو سننا سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کیا بتانا ہے مجھے تو یہ تکبیرات کے بارے میں ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں تو نو تاریخ سے صبح فجر کی نماز کے بعد نو تاریخ کو ہم نماز پڑھیں گے تو فجر کی نماز سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک ٹھیک یعنی بدھ والے دن سے لے کے بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار اتوار کو اثر کی نماز تک ہمیں ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا ہے اچھا بھول جائیں تو کیا ہوگا تو دیکھیں سلام پھرہ آپ نے سلام پھرنے کے بعد آپ کو یاد نہیں آیا تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے پندرہ بی سیکنڈ کے بعد یاد آیا یا آپ نے کسی سے اگر بات نہیں کی تو ایک دو منٹ آپ بیٹھے ہوئے تھے بہت دیر کے بعد یاد آیا تو پھر ان تکبیرات کی کوئی قضا نہیں ہے پھر آپ توبہ کریں استغفار کریں کہ بھئی ہم سے واجب چھوڑ گیا اسی طرح سے آپ اگر ان پانچ دنوں کی یعنی ان پانچ دنوں میں تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے تو یہ ٹوٹل نمازیں تئیس ہوتی ہیں دیکھو بدھ جمعرات جمعہ سنیچر چار دن پانچ چوک بیس پھر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک تو اثر کی نماز تین نمازیں ہو گئیں فجر زہر اثر تو یہ ٹوٹل نمازیں تئیس ہوتی ہیں تو ان تئیس نمازوں کی اگر کوئی قضا بھی نماز آپ پر رمال لیجئے یہ تئیس نمازیں ان تئیس نمازوں میں سے کچھ نمازیں آپ کی چھوڑ گئیں تو اگر ان نمازوں کی آپ قضا کرو گے تب بھی آپ کو تکبیر کی بھی قضا کرنی ہوگی تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اسی لئے عشر زلحجہ چل رہا ہے تو خوب ان تکبیرات کا احتمام کریں اور ان پانچ دنوں میں ہر فرض نماز کی بات تکبیرات پڑنا واجب ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ